بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسل یوز کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو میں نے گھر صاحب سے بات کی گھر صاحب نے بتایا کہ ایک عمل ہے اگر اس عمل کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو گھر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کون سا عمل ہے اور ہماری آڈینز کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم گھر صاحب جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ گھر صاحب کیسے ہیں آپ اور صاحب کی دعائیں محسن ٹھیک ہیں حبت اللہ کر صاحب کافی زیادہ کمنٹس وغیرہ ملے مٹاپے کے مطلب جی 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 کہ آپ جانتا ہے کہ مٹاپا ایک بہت بیماری جو ہیں chirping پہل چکی ہے جی جی ہر دوسرا بندہ مٹاپے کا شکار ہے بلکل لیکن دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ جسم بڑا خوبصورت ہے موٹا موٹا جسم ہے اور بعض لوگوں کی تو پیٹ بہت زیادہ بڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ پیٹ بڑھ جاتے ہیں وہ بیچارے چلنے میں بھی شرم حسوس کرتے ہیں تو کافی زیادہ کمنٹس وغیرہ ملے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے اور کوئی ایسا عمل اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کیا جائے جس کے پڑھنے سے انہیں فائدہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نے سوال کیا ہے مٹاپے کے متعلق کوئی مجرب وظیفہ بتایا جائے محترم جس طرح بہت ساری اور بیماریاں ہیں شوگر ہے بلڈ پریشر ہے ہیپاٹائٹس ہے اور بڑی بیماریاں آج کل انسانی جسم کو لگ چکی ہیں تو مٹاپہ بھی ایک بیماری سے ہی تعبیر کرتے ہیں بسکلی تمام بیماریوں کی وجہ ہی مٹاپہ ہے مٹاپہ ہے زبردست گویا کہ ام الامراز جس طرح قبض کے بارے میں آتا ہے کہ القبض ام الامراز قبض تمام بیماریوں کی ماں ہے تو اسی طرح مٹاپہ بھی تمام بیماریوں کی ماں ہے ایسی بات ہی ہے تو اس کو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے کہ میں سمارٹ نظر آؤں خوبصورت نظر آؤں سمارٹ نظر آؤں عورتیں بھی یہ چاہتی ہیں مرد بھی یہ چاہتے ہیں لیکن بڑی بڑی مہنگی میڈیسن یوز کی ہیں بڑی بڑی ایکسرسائز کی ہیں اور بہت سارے علاج معالجے کروائے ہیں لیکن اس کچھ فرق نہیں پڑتا تو یا پھر مٹاپہ ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی مٹاپے کی وجہ سے جو سب سے بڑی بیماری لگتی ہے وہ سانس کا پولنا سانس کا پولنا اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ مٹاپہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ساری چیزیں اس پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور پھر محترم رات کوئی کھانا ہے پھر سات ہی سو جانا ہے سات ہی سو جانا ہے حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ کا معمول مبارک تھا آپ جب بھی کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کے بعد آپ چالیس قدم چلتے چالیس قدم چلتے بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ کھانا کھانے کے بعد کم از کم چالیس قدم ضرور چہل قدمی کرو تاکہ جو ہم نے خوراک کھائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلی جائے اپنی جگہ پہ جا کر اپنا جو بھی اس کا نظام انہیزام امیدے کا اس کو سٹارٹ کر لیں تو ایک تو آپ اس بات کو ذہن میں پٹھا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی چیز نہ کھائیں ایک بات دوسری بات محترم یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے ہم نے پہلے پانی پیا پھر درمیان میں پانی پیا پھر کھانا ہم نے مکمل کھا لیا ہے اس کے بعد آخر میں پھر کھانا پانی پیتے ہیں یہ جو پانی پینا ہے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی پیا وہ سونا دوسرا درمیان میں جو پانی پیا وہ چاندی جو سب سے آخر میں پانی پیا وہ لوہا کر سے بعض اوقات تو لوگ ایڈ پہ جا کے پانی پیتے ہیں شروع میں بھی پانی نہیں پیتے ہیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں کو اس وجہ سے قبض ہوتی ہے قبض ہو جاتی ہے شاہ باشے تو جو اینڈ پہ پانی پینا ہے وہ مٹاپے کا بھی سبب ہے قبض کا بھی سبب ہے اور میدے کی خرابی کا بھی وہی سبب ہے تو اس لیے آپ ان باتوں پر بھی عمل کریں کھانا کھائیں چہل قدمی کریں جب بھی کھانا کھائیں کوشش کریں کہ رات کو لیٹ کھانا نہ کھائیں اور اگر کھا لیا تو فوراں سویں نا آپ کیونکہ جیسے جیسے پیڑ پھولتا جائے گا ایسے ایسے آپ کے بدن میں اور بیماریاں آتی جائیں تو اس لیے ان تمام چیزیں پریش کرنا چاہیے باقی عمل بڑا زبردست اور بڑا مجرب ہے ہم نے دوسرے چینل پہ بہت سارے لوگوں کو بتایا تھا تو بڑا فائدہ ہوا تھا بڑے کمنٹ آئے تھے لوگوں کے شکریہ کے تو چلے آج بھی انشاءاللہ آپ کی وساطت سے محرس کر دیتا ہوں کر سب لگ رہا ہے آپ کا گلہ نہیں ٹھی اتنا زیادہ گلہ خراب ہونے کے باوجود بھی ہماری آڈینس کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں اللہ تعالی بس سب کو جزائے خیر دے زندگی دے آپ کو بھی آڈینس کو بھی اللہ بیروں خوشیاں تا کرے سب کو تو محترم میں عمل عرض کر دیتا ہوں عمل یہ ہے کہ آپ اگر میڈیسن ہی یوز کر رہے ہیں مطلب آپ مٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں آپ میڈیسن ہی یوز کر رہے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی آئیلی چیز یا کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں تو آپ نے صرف و صرف اول آخر ایک ایک بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے تین بار نہیں پڑھنا محترم ایک ایک بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں صرف تین بار سورہی قرائش تیسمہ پارہ آخری دس سورت میں ایک سورت ہے سورہ قرائش میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رہلت الشیطائی والسیف فلیعبدو ربہاد البیت اللذی اطعمہم من جوع فآمنہم من خوف اس سورت میں بھوک کا ذکر بھی آیا ہے بالکل تو اسی چیز کو مدد نظر رہ کر ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تین بار سورہ قرائش میڈیسن پہ کھانے پہ پینے والی چیز پہ کسی چیز پہ دم کر کے آپ وہ کھائیں وہ پینیں میڈیسن استعمال کریں صرف اور صرف آپ نے کرنا ہے سات دن سات دن کا عمل ہے سات دن کا عمل ہے آپ کریں گے تو آپ کی جو چربی ہے پیٹ کی وہ انشاءاللہ نمک کی طرح پگل جائے گی اللہ بلکل ہماری طرح جس طرح آپ ہم دونوں کو دیکھیں دبلے پتلے انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جکر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ کسی بھی چیز پر پڑھ کے آپ کہا سکتے ہیں اس چیز کو جی جی فار اگزمپل کہ ایک بندہ دن میں تین مرتبہ میڈیسن کھاتا ہے جی جی کھانا بھی تین مرتبہ کھاتا ہے تو وہ پھر چھے مرتبہ یہ عمل کرے گا یا دن میں ایک مرتبہ ہی کرے گا محتر نے بہت اچھا سوال کر لیا ہے کہ صرف اور صرف دن میں ایک بار کرنا ہے ایک مرتبہ کرنا ہے ہر مرتبہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یا پھر آپ ایسا کر لیں ایک بار صبح کر لیں ایک بار شام کر لیں شام کو کر لیں دو ٹائم کر لیں جی جی دو ٹائم ہی عمل کر لیں انشاءاللہ میرے اللہ نجائز کا سو فیصد رزلٹ برامد ہوگا میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی سات دنوں سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مطابع میں فرق نہیں پڑھ رہا تو وہ سات دن سے اس کو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں ویسے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جن کا زیادہ جسم موٹا ہے وہ زیادہ مطابع کے شکار ہے وہ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ اب آپ کو اس عمل کی ضرورت نہیں جب آپ کا جسم دبلہ پتلا ہو جائے آپ جتنا جسم چاہتے ہیں اتنا جسم آپ کو مل جائے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں جی جی کیا خیال کر سکتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے کرسک کی باتوں کو سنا موٹاپے سے چھٹکارے کے لئے بڑا زبردست ایک عمل کرسک نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس عمل کو ضرور پڑھے اور موٹاپے سے جان چھڑوائیں موٹاپے سے جان چھڑوانا تندرستی کی بہت بڑی علامت ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے